دوستو آج کی ویڈیو میں ہم لائیبیریا کے شہر منروبیا کے لوگوں کی زندگی کا طرز عمل اور ان کی تاریخ کے بارے میں بات کریں گے لائیبیریا اٹھارہ سو بائش میں امریکہ سیازاد غلاموں کی پناہ گاہ کے طور پر قائم کیا گیا تھا اس کا اصل نام کرسٹو پولوس بعد میں امریکی صدد چیمبرز منروب کے عزاز میں اس بستی کا نام منروبیا رکھ دیا گیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لائیبیریا ایک کلونی کی شکل اختیار کر گیا اس نے اٹھارہ سو سنتالیس میں ازادی حاصل کی اس کلونی کو پہلے لائیبیریا کے نام سے جانا جاتا تھا جس کا مطلب لاتینی میں ازاد زمین ہے لائیبیریا افریقہ کی واحد سیاہ فارم ریاست ہے جو کبھی بھی موجودہ لفظ کول جمپ ٹو دی ورڈ پر تابع نہیں تھی افریقہ میں نو عبادیاتی حکمران کا نشانہ نہیں تھا اور افریقہ کی قدیم ترین جمہوریہ ہے لائیبیریا مغربی افریقہ کے ساحل کے ساتھ واقع ہے اس کی سرحد جنوب مغرب میں بحر اوکیانوس، مغرب میں سیرہ لیون، شمال میں گنی اور مشرق میں کوٹ ڈی ایوری سے ملتی ہے لائیبیریا پندرہ سیاسی زیلی تقسیموں پر مشتمل ہے جسے کاؤنڈی کہتے ہیں اس کی عبادی تقریباً پانچ ملین ہے اور یہ ترتالیس ہزار مربع میل پر مشتمل ہے لائیبیریا کا دارالحکومت بحر اوکیانوس کے ساحل پر کیپ میسو راڈو پر واقع ہے دو ہزار تیس کی مردم شمارے کے مطابق لائیبیریا کے شہر منروبیا کی عبادی سولان لاغ اٹھتر ہزار ہے لائیبیریا کی کل عبادی کا بتیس پرسنٹ حصہ لائیبیریا کے کثیر جماعتی جمہوریہ ہے اور انتہائی مستقم سیاسی محول سے لطف اندوز ہوتا ہے انیس سو چھیاسی کے آئین میں ریاست اور حکومت کا سربرا صدر ہے جو براہ راست چھ سال کی مدد کے لیے منتخب ہوتا ہے یہ دو ایوانوں والی قومی اسمبلی ایک ایوان چھ سال اور دوسرا ایوان نو سال کی مدد پوری کرتا ہے لائیبیریا کے صدر کا نام جارج اپونگوے ہے جو کہ ایک سائبیک فوٹبالر ہیں لائیبیریا کے پہلے بشندے کولا جو شمالی بستی افریقہ سے تھے جو چوتھی صدی کی اول میں پہنچے وہ بعد میں شمال اور مشرق سے آنے والے لوگوں کے ساتھ شامل ہوئے لائیبیریا میں سولہ نصری گروپوں کے ساتھ عبادی ہے ان سولہ گروپوں میں چند نام کبیبل، باسا، جیو، کروبو، گریبو، مینڈونگو اور مزید شامل ہیں لائیبیریا کے لوگوں میں شادیوں کے رشتے عام طور پر جانے جاتے ہیں اور دو درجن سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں انگریجی سرکاری زبان ہے لائیبیریا میں مشہور کیا جانے والا ڈانس فنگا ڈانس ہے جو ایک روایتی دعوت دیتا ہے بنیادی طور پر لائیبیریا کی عامدنی کا انحسار اجناس کی برامداد پر ہوتا ہے جن میں سونا، لوہا، ہیرہ، عامدنی کے بڑے ذرائع ہیں یہاں کا ڈالر جمہوریا لائیبیریا کی سرکاری کرنسی ہے امریکی ڈالر لائیبیریا میں ایک قانونی ٹینڈر ہے اور اسے لائیبیریا ڈالر کی کرنسی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے لائیبیریا کے لوگ سہلوں میں رہ کر اپنی زندگی سے بہت لطف اندوز ہوتے ہیں لائیبیریا کی مشہور ڈس چاول ہے اور اثری موسیقی کو ترجیح دیا جاتا ہے لائیبیریا میں سب سے زیادہ پسندیدہ کھیل فوٹبال کا کھیل ہے لوگ اسے بہت شوک سے کھیلتے ہیں لائیبیریا ایک سخافت اور قدرتی خوبصورتی کے لحاظ سے بہت ہی پیاری جگہ ہے لائیبیریا میں بہت سے ایسے علاقے پائے جاتے ہیں جو ابھی دریافت ہونے کے انتظار میں ہیں لائیبیریا میں جنگلات اور سہلوں کی خوبصورتی ایک دلکش منظر پیش کرتی ہے یہ جنگلات اور شاندار ساحل جدید ہوائی اڈے آسان رسائی فرہم کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ساپو نیشنل پارک میں جنگلی حیات کو دریافت کریں گے کیپ ماؤنٹ جیسے ساحلی شہروں میں آرام کریں گے ثقافتی نشانات جیسے پرو ویڈنس آئی لینڈ اور نیشنل میوزیم دریافت کریں گے گرم جوشی سے مہمان نوازی میں گرک ہو جائیں گے لائیبیریا کے کھانے کو بجائے اور ناقابل فراموہ یادیں بنائیں گے لائیبیریا تمام لوگوں کی پسند کے لیے ہے میرے ساتھ مجھے حیرت ہے ہاں جی دوستو یہ تھا لائیبیریا کا چھوٹا سا قصہ ان کی تاریخی معلومات آپ اس ویڈیو کو شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ہمیں اس طرح کی ویڈیو لے کر آتے رہیں گے اور لائک کومنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آج کی ویڈیو کیسی لگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ